پہلے تو تیس دن پہلے پریزائیڈگ افسر بدلہ نہیں جا سکتا اس میں پریزائیڈگ افسر بدلے کے مرضی کے لگائے گئے پھر جب الیکشن جیت گئے اور کمال کی بات ہے ہمارے پاس ثبوت ہے ویڈیو موجود ہے تیمینہ دولتانہ مبارک بات دیتی نہیں کہ الیکشن جیت گئے ہیں آپ وہ خاموش بیٹھی رہی پھر آپ کو پتہ ہے فیبی کال آپ گیا فیبی کال نے کمال دکھایا یہاں پر اب مجھے فیبی کال نہ پوچھئے گا کیا ہے اور کیا ہوا ریزلٹ بدل گئے وہ فیبی کال اتنا بضبوط ہے اور وہ ریزلٹ ہم نے سارے کمپائل کرائے ہیں یعنی کمال کیا ہے کہ ایک حلقے میں ووڈ تھے دو سو سات اس کو آر سو سات کا لیا گیا تین سو چھپن تھے اس کو نو سو چھپن کا لیا گیا یعنی اس طرح کوئی تقریباً چودہ ہزار چودہ ہزار تین سو ستتر کی لیڈ سے جتا دیا گیا دائر اقبال کو اندر نہیں جانے دیا گیا پولنگ آفیسر کو اندر نہیں جانے دیا گیا اب یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھے جو ظلم کیا ہے اس کا سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم بہت جلد ایک تو اس میں بھی نوٹس کر دیا ہے تیمینا دولتانوں کو بھی بلا لیا ہے بائیسٹر کے لیے اور باقاعدہ ریٹرلگ آفیسر کو بھی بلا لیا ہے ایک چیز میں آپ سوگوں کے سامنے رکھ دوں پری پول رگنگ کے ثبوت ہمارے پاس اتنے زیادہ ہیں اور اس کے پاس ستر کے قریب کینڈیڈ ہیں جو اٹھائے گئے ہم نے وہ ریکارڈ بھی سارا ہی کچھا کر لیا ہے اور یہاں تو برائیڈہ سکھائی کوٹس میں آئے جائے گا یا برائیڈہ سپریم کوٹس میں یہ لائے جائے گا کہ یہ کس لیول پر میسیف لیول کے اوپر دادلی کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ستر سیٹیں چھینی گئی ہیں اور اس طرح کی دھاندلی ریکارڈ میں کبھی نہیں ہوئی ہے اور اس کا ایک ہی وجہ ہے ان سب کے پیشے فیبی کول ہے فیبی کول نہیں پوچھنا آپ نے مجھ سے کون ہے آپ چھوٹی سی بات یاد رکھئے گا اگر آپ لوگوں کو کل یاد ہو پریس کانفر سب سے پہلے کس نے کی شباز شریف نے کس نے آگے الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اظہار کیا پھر ایک سرویسمنٹ سوسائیڈی آئی انہوں نے بھی اعتماد کا اظہار کیا اس کے پاس بلاول بٹو آگے اور بلاول بٹو شہباز شریف کو وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور پھر کیا ہوا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا حکومت بنانے جا رہے ہیں ایک سیئت ہے نہیں شرم سے ٹو مارنے کا مقام ہے ذرا سا سپورٹسمنٹ سپیرٹ ہوتا تو جماعت اسلامی سے سیکھ لیتے تحریکہ لبیک پاکستان سے جیت لیتے پرائیوٹ کینڈیٹ جو مسلم نون کہتے ہیں ان سے سیکھ لیتے کہ بھائی جو ووٹ ڈالا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کا وہ اس کا ووٹ ہے اور یہ ان کا حق ہے ان سب کو چاہیے کہ قوم کے سامنے قرآن پہ آ کر قسم دیں کہ وہ الیکشن جیتے ہیں قوم کو سمجھ آ جائے گی سارے بھاگ جائیں گے مطالبہ ایک ہی ہے الیکشن کمیشن کے پاس ایک وقت ہے اپنی غلطیاں صدارنے کا تقریباً ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو کے قریب پٹیشن آ چکی ہیں کیا سبوت ہے اس بات کا آٹھ سو انسٹھ الیکشن میں سے کتنے ڈسپیوٹ ہو گئے اب ایس ایک تو نہیں مجھے پتا لیکن سو سا ڈیر سو قریب پٹیشن ہے تو یہ تو پچیس ویسے سے زیادہ ڈسپیوٹ ہو گیا یعنی ایک چھتائی الیکشن سے زیادہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے کہ جس میں دھاندلی ہوئی ہے تو الیکشن کمیشن کو اب سوچنا ہے کہ یہ سیٹیں واپس دینی ہیں ورنہ تو پھر نیا الیکشن بنتا ہے یہ سوچنا ہے الیکشن کمیشن کو دیکھیں دیکھیں فیبی کول کا نام مت پوچھئے گا نا دیکھیں فیبی کول کام کیا کرتی ہے وہ جوڑ کے رکھتی ہے اس وقت پی ڈی ایم کو جوڑ کا کس نے رکھا ہے الیکشن کمیشن یعنی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی محکمہ بتا دیں اسٹالویشمنٹ خلاف ہے نیب خلاف ہے ایف ای اے خلاف ہے ہماری پولس خلاف ہے ایٹی کرپشن خلاف ہے پیوروکریسی اپنی مرضی سے کام کر رہی ہے تو پھر فیبی کول تو سمجھ آجنے چاہیے نا آپ لوگوں کو الیکشن کمیشن سے کہہ انصاف نہیں ملتا کھڑا دیکھیں ابھی تو یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنا ہے سڑکوں پہ آنے کا یا اتجاج کا لیکن اعلیٰ عدالتوں میں ضرور آئے جائے گا ہاں ایک اور بار بتا دوں آپ کو پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑی ہے وہ بیان نہیں ہوئی کل لہور ہائی کول میں سیکشن دو سو پندرہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن دو سو پندرہ جو چیلنج کیا گیا ہے جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے سمبل لینے کا سمبل لینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے آرٹیکل سترہ جو ہے وہ پارٹی کو بین کرنے کا اختیار دیتا ہے مطلب وہ وفاقی حکومت کر سکتی ہے اور پھر سمبلیم کول آتا ہے تو الیکشن کمیشن نے تو ازاد کینڈیڈ ڈکلیئر کر دیا یہ کیسے کر سکتی تھی پاکستان تحریک انصاف جب تک بین نہیں ہوتی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈ ہے کل لہور ہائی کول میں یہ معاملہ التوا ہے وہاں لہور ہائی کول کے سامنے کہا ہے کہ سیکشن دو سو پندرہ کو اٹھا کے باہر بھینکا جائے جس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے کینڈیڈ ہیں جو الیکشن لڑا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈ ہیں دیکھیں ایک مقصود رشستہ کا سن لیجئے گا مقصود رشستہ جو ہیں یہ پروپورشنٹ کے مطابق آنی ہے پاکستان تحریک انصاف ہی کی یہ سیٹے ہیں یہ کوئی اور نہیں لے سکتا